بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محمد آپ کا ہوسٹ ناصر علی اور آج کا جو ہمارا ویڈیو ٹاپک ویڈیو پروڈجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریسنٹلی جو سناریو جو وار انوارمنٹ جو ڈویلپمنٹ جو سچویشن کریٹ ہو چکے ہیں میڈیلیسٹ کے اندر وہ نہ صرف میڈیلیسٹ کے ریجن کو پورے خیتے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے بلکہ ایز ای فلیش پوائنٹ جو پوری دنیا کے اندر ایک بڑے پیمانے پر عالمی جنگ جو ہے اس کے اندر تبدیل ہو سکتا ہے ناظرین ریسنٹلی جو ایران ہیں انہوں نے منگل کی شب اپنے جو بلیسٹک میزائل ہیں ان سے اٹیک کیا تھا اسرائیلی ٹیریٹریز کے اوپر اور بہت سے آہداف کو ٹارگٹس کو اچیب کیا تھا سکسیسپولی اور ان کی جو ایر بیسز ہیں ان کو نشانہ بنایا تھا اس کے علاوہ جو ان کے انٹی ایر ڈیفنس سسٹم میکنیزم ہیں ان کو نشانہ بنایا تھا اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے کانٹر اٹیک کے لیے جو اسرائیل ہے وہ مکمل طور پر اس نے پرپریشن کر لی ہیں اور اپنے جو سٹیٹیجی ہے اپنا جو پلان ہے اس کو فریم کر لیا ہے اپنی جو انٹینشنز اپنے ابجیکٹیو کے اکورڈنگ کہ وہ ایران کی جو ٹیٹیز ہیں ان کے اوپر کیسے اٹیک کرے گا اور ایز ایک کانٹر اٹیک وہ ایران کو کیسے کانٹر کرے گا ناظرین ریسنٹلی جو اسرائیلی جو آم فورسز ہیں اور ان کے جو ایکس دیفنس ایکسپورٹیز ہیں ان کی جو نیشنل سکورٹی ہیں ان کے جو میٹنگز ہیں جو ان کے اجلاس ہیں وہ اقتتام پذیر ہو چکے ہیں اور وہ فریم کر چکے ہیں اپنے جو ایمینٹ اٹیک ہے کانٹر اٹیک ہے ایران کے اوپر اور اس کو ترطیب دے چکے ہیں کہ وہ کس طریقے سے جو ایرانین تیریٹریز ہیں یا ان کے جو نیشنل سائٹس ہیں یا آئیل ریفائنری سائٹس ہیں یا ان کا دیگر انفرسٹیکچرز ہے ان کو کانٹر اٹیک کے ساتھ نیٹریز کریں گے ازرائیلی ڈیفنس منسٹر گیلین نے بھی اپنے اس چیز کا ایادہ کیا ہے اپنے جو ایمینٹ اٹیک ہے ایران کے اوپر اس چیز کا ایادہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم جو ایران ہے اس کے اوپر کانٹر اٹیک کریں گے اور یہ جو بہت محلق قسم کا اور سبق جو اٹیک ہے وہ ہوگا ایرانی تیریٹیز کے اوپر ناظرین اب آپ کے جانوں میں یہ کوشن ریز آوٹ ہو رہا ہوگا کہ ازرائیل جو ہے وہ کس قسم کا جو سٹیٹیجی ہے یا پلان ہے اس کو مرتب کر سکتا ہے یا تطیب دے سکتا ہے فار کانٹر اٹیکس اور اس کے اوپر ہم اپنی پریڈیکشنز اور اپنی ہائپرٹیسز اور اپنی اوپینین پریڈیکشنز بیس کے اوپر اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ ازرائیلی جو آم فورسز ہیں یا ازرائیلی گورنمنٹ ہے وہ ایران کی تیریٹیز کے پر کس طریق سٹیٹیجی کے ساتھ کس پلاننگ کے ساتھ جو ہے اٹیک کر سکتی ہے ناظرین ہم ازرائیلی جو کانٹر اٹیک ہے اس کو ڈیفرنس قسم کے جو ایسپیکٹ ہیں ڈیویزن ہیں اس کے اندر تطیب دے کر اس چیز کو ایکسپوس کر سکتے ہیں کہ نمبر جو ازرائیل ہے وہ ایرانیان چیریٹیز کے اندر جو ایرانیان نیوکلیس سائٹس ہیں ان کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں ان کا جو انفرسٹریکچر ہے اس کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں جو ایران کی نیوکلیر ریسرچ ریسرچ سینٹرز ہیں یا فسیلیٹی سائٹس ہیں ان کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے ازرائیل اور ان کی انڈرگرون جو یورینیم کی جو کانے ہیں ان کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو اسرائیل ہے وہ ایران کی جو نیوکلیرز جہاں پر یورینیم کی ریجمنٹ ہوتی ہے اس سینٹر کے اوپر انڈر گرونڈ جو ان کا یہ سینٹر ہے یا ان کا جو ریجمنٹ کرنے کا یورینیم کی افضل دی کرنے کا جو مرکز ہے اس کے اوپر جو ہے کانٹر اٹیک کر سکتا ہے اس کے علاوہ ناظرین دوسرے نمبر کے اوپر جو اسرائیل کے پاس پوسیبل آپشن ہو سکتا ہے وہ ایرانین آئل ریفائنری یا آئل انفرسٹریکٹرز یا انرجی سیکٹرز کی جو رسورسز ہیں اکانومیکل رسورسز ہیں ان کے اوپر جو ہے اسرائیل اسٹرائک کر سکتا ہے اور تیسے نمبر پر جو اسرائیل ہے وہ کانٹر اٹیک کر سکتا ہے ایرانین ملٹری جو انسٹالیشن ہیں ملٹری کی جو انفرسٹریکٹرز ہیں جن کے اندر ان کے جو میزائل ڈیپو ہیں جہاں سے یہ بلیسٹک میزائل کو لانچ کرتے ہیں لانچنگ پیڈ ہیں جو ایران کی ائر بیسز ہیں ایران کے جو نیول بیسز ہیں اس کے علاوہ ایران کے جو دیگر انٹی ائر ڈیفنس سسٹم کا میکنزم ہے ایران کا جو رادار سسٹم ہے ایران کے جو انٹیلیجنس کی جو بیسز ہیں جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کو بھی اٹیک کر سکتا ہے ایران ویا ایر سٹرائک یا پھر دوسرے ویپن کو اٹریز کرتے ہوئے ناظرین ہم پریڈکشن بیس کے اوپر یہ ہیپیٹریسز بھی کر سکتے ہیں جنیٹ کر سکتے ہیں کہ جو ایران ہے یہ جو نیکرو سائٹس ہیں ملٹری انسٹالیشن ہیں آئل اور انرجی کی جو انفرسٹریکچر ہیں ان تینوں کے اوپر بیرک وقت جو ہے اٹیک کر سکتا ہے اور ہائی سکیل کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے لیکن کوئسٹن یہ ریز آؤٹ ہوتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کس قسم کے جو ویپنز ہے اس کو یوٹلائز کرے گا فار کاؤنٹر اٹیک اگنسٹ ایرانین ٹرائٹریز ناظرین اسرائیل جو ہے ایران کے خلاف اپنے ہائیلی موڈنائز سپسٹیکیٹر ایف تھرٹی فائیو ائر کرافٹ جو سٹلیت ٹیکنولوجی سے مزین ائر کرافٹ ہیں ان کو یوٹلائز کر سکتا ہے ایف ففٹین تیاروں کو یوٹلائز کر سکتا ہے ایف سکسٹین جو ائر کرافٹ ہیں وہ ازائیل کے پاس موجود ہیں جن کو وہ یوٹلائز کر سکتا ہے لیکن یہاں پر ایک چیز بہت کوئسٹنیبل ہے کہ ایرانین جو انٹی ائر ڈیفنس سسٹم کا جو مکینیزم ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہے بلکہ اس کے پاس ایس سی ہنڈر انٹی ائر ڈیفنس سسٹم ریشن ویرینٹ موجود ہے جس کے ساتھ وہ تین سو کلومیٹر تک کسی بھی ائر کرافٹ اور مزائل کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد انگیج کرنے کے بعد نیوٹلائز کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے پاس ارمان ان کا جو انٹی ائر ڈیفنس سسٹم جو دو سو کلومیٹر سے زائد کی رینج کے اندر کسی بھی ٹارگٹ کو نیوٹلائز کرنے کی کپیبلیٹیز رکھتا ہے اس کے علاوہ جو ایران ہیں اس کے پاس دیگر جو انٹی ائر ڈیفنس سسٹم کی جو لیئرز ہیں وہ موجود ہیں اور وہ کسی بھی ٹارگٹ کو ایرانی ائر سپیس کے اندر انگیج کرنے کی کپیبلیٹیز رکھتے ہیں ناظرین دوسرے نمبر کے اوپر جو اسرائیل کے پاس آپشن موجود ہے وہ ہیں اس کے بلیسٹک میزائل کروز میزائل یعنی اسرائیل جو ہے اپنے بلیسٹک میزائل اور کروز میزائل کو یوٹلائز کر سکتا ہے ایرانیان ٹارگٹیز کے اندر موجود اپنے ٹارگٹس کو اپنے ابجیکٹوے کو اچھیف کرنے کے لیے اس کے علاوہ ناظرین اسرائیل کے پاس ہائیلی مورڈنائز ہائیلی سپیسٹکیٹڈ ڈرون ڈرون کی ٹیکنولوجیز موجود ہے جو نہ صرف سیرویلنز کرتے ہیں انٹیلیجنس کیا دنگ کرتے ہیں جبکہ وہ زمین یا سمندر کے اوپر کسی بھی ٹارگٹ کو نیوٹلائز انگیج کرنے کی کیپیبلیٹیز بھی رکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اسرائیل جو ہے اپنے ہائیلی مورڈنائز ڈرونز کو یوٹلائز کرے اپنے ٹارگٹ کو میٹ کرنے کے لیے اچیو کرنے کے لیے ایرانین ٹیریٹریز کے اوپر ناظرین ساست میں یہ بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ ریسنٹلی جو ایران ہے ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے پرائنڈ منسٹر ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے ریشن پریزیڈنٹ سے ہو چکی ہیں جو ایران کے اوپر اس کے بارے میں جو انہوں نے ڈیلیبریشن کی ہیں اور ڈیسکیشن کی ہیں ڈیپ لی اور ایران کا جو پوسیبل جو ایمپیکٹ ہیں ان کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا ہے اور اسی تناظر کے اندر جو ایرانی پریزی منسٹر ہیں اور امریکن یونیتی سٹیٹ آف امریکہ اور ان کے جو پریزی ان کی بھی ٹیلی فیونک ڈیسکیشن ہوئی ہے اسرائیل کے کانٹر اٹیک کے بارے میں جو وہ کرنا چاہتا ہے ایران کے اوپر